جائے ہیں دوستوں دو سرکار کے اوپر ایک کے بعد ایک مصبتیں ٹوٹتی جا رہی ہیں کرونا مہماری سے دیش جوج رہا ہے یہ سچ چاہی ہے لیکن سچ ایک یہ بھی ہے کہ راج سرکاروں کی نشکریتہ کسی سے چھپی نہیں ہے اور یہ آروپ نہیں ہے یہ آنکڑے ہیں آنکڑے جو کرونا مہماری سے زیادہ بھیاوستھتی کی اور دیش کو دھکیلنے کا اشارہ کر رہے ہیں راج سرکاروں نے کرونا مہماری سے نپٹنے میں پچھلے ایک سال میں جو نشکریتہ دکھائی ہے اس کا پرنام ہے پلائن پلائن مزدوروں کا کامگاروں کا یہ پلائن اکیلے نہیں آیا ہے ساتھ لائیا ہے بیروزگاری اور ارث ویوستہ کی کمر توڑنے والے آنکڑے اس بی آئی کی اکتالیس پنیوں کی ریپورٹ میں اس کا پورا لیکھا جو کام دیکھ سکتے ہیں اس نام سے اس ریپورٹ نے دیش میں ہاکار مچا دیا ہے اور دیش کے حالات اور آنے والی ارث ویوستہ کو لیکر ہر آکڑے سامنے دیتی ہیں اس ریپورٹ کے انسار ایک لاکھ انچاس ہزار نوستو ستر کروڑ روپے کا ٹوٹل گھٹا دیش کو ابھی لگائے گئے لوگڈاؤن جو کیا لگل راجیوں میں لگائے گئے ہیں اس لوگڈاؤن کے کارن ہونے والا ہے دیش کے ویوینے راجیوں نے جو ابھی لوگڈاؤن لگائے ہیں اس سے کل ایک لاکھ انچاس ہزار نوستو ستر کروڑ روپے کا ایک گھاٹے کا ایک انمان لگائے گیا ہے اکلے مہاراش کی بات کریں تو دیش کے کل گھاٹے کا چوون پرتیشہ مطلب اکیاسی ہزار چھہ سو بہتر کروڑ روپے کا ویتی گھاٹا صرف یہاں سے ہو سکتا ہے ریپورٹ میں اس بات کی بھی چنتہ ظاہر کی گئے ہیں کہ اگر مہاراش میں اور ادھک کڑا یا لوگڈاؤن کی عوضی بڑھائی گئی تو گھاٹے کا یہ آنکھڑا اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے مہاراش کے بعد اکیس ہزار سات سو بارہ کروڑ روپے کے سب سے ادھک گھاٹے والا راجے ہوگا مدھ پردیش دلی کے چھہ دنوں کے لوگڈاؤن میں اسے پانچ ہزار ایک سو اٹھتر کروڑ روپے کے گھاٹے کا انمان لگائے گیا ہے حالانکہ اس کے بعد کہجریوال سرکار نے ایک سبتہ کا اور جو لوگڈاؤن بڑھایا ہے اس سے ہونے والے گھاٹے کا اس میں کوئی بھی ریکارڈ شامل نہیں ہے مہاراش دیش کی آرثک راجدھانی ہے یہیں سب سے بڑا لوگڈاؤن بھی لگایا گیا ہے نتیجہ سب کے سامنے پلائین سمیں چرم پر ہے صرف ایک سے بارہ اپریل کے بیچ مہاراش سے قریب نو لاک دو ہزار لوگوں کا پلائین ہوا ہے اور یہ آنکھڑا صرف اور صرف ریلوے کا ہے اور کسی کا نہیں ویسٹرن ریلوے کے آنکھڑے کے انوسار چار لاکھ بتیس ہزار لوگ ریل گاڑیوں سے اتر پردیش پسٹے منگال بیہار آسم اور اڈیشہ کی اور لوٹے ہیں ان میں اتر پردیش اور بیہار کے تین لاکھ تئیس ہزار لوگ ہیں سنٹرل لیڈوے کے آنکھڑے کی بات کریں تو چار لاکھ ساتر ہزار لوگ مہاراش سے اتری اور پوروی راجیوں کی اور لوٹ چکے ہیں صرف بارہ دنوں میں سڑک سے جو لوگ لوٹے ہوں گے ان کا اندازہ صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کرونا مہاماری کے سنکرمنٹ کو روکنے کے لیے پہلے فیز میں جو رنائک قدم اٹھائے گئے تھے اس کے ریزلٹ باقی دنیا سے بہتر تھے اس کے وپرید دوسرے فیز میں باقی دنیا کے دیشوں نے اچھا پردرشن کیا ہے یہی پر بھارت کی ویبن نے راجی سرکاریں مات کھاوئیں سال دوزار اکیس میں جنوری کے بعد اب تک جو اکتیس لاکھ کرونا کے معاملے سامنے آئے ہیں اس میں باؤن پرتیشت اکیلے مہاراج سے ہیں جبکہ ٹاپ کے فائیو راجیوں کو ملا دیں تو دیش کے کل سنکرمنٹ کا پچھتر پرتیشت ان پانچ راجیوں سے ہی ہو رہا ہے دیش کے سب سے زیادہ سنکرمنٹ پندرہ جلے مطلب تہرہ شہر اور جس میں دو گرامین بھی شامل ہیں اس میں سے چھے مہاراج سے ہیں تین چھتیس گڑھ سے اگر صرف سب سے زیادہ گرامین جلوں کی بات کی رہے تو ان میں سے نو مہاراج سے ہیں جبکہ تین چھتیس گڑھ سے اب یہ ریپورٹ کتنی سچ ہے یا کتنا اندازہ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ہاں اس ریپورٹ نے ایک آنکھیں کھولنے والے آنکھڑیں ہمارے سامنے ضرور لاکے رکھ دی ہیں لیکن جنہانی کے ساتھ ساتھ جو پیسو کی ہانے ہونے والی ہے اس کی طرف آخر کون تھیان دے گا پچھلی بار کے لاکڈاؤن میں تو ایک بار پھر بھی ستھتی تھوڑی بہت سمل گئی تھی لیکن اس بار تو سبھی کی کمر ہی ٹوٹ جائے گی وہ کیوں اور وہ اس لیے کیونکہ پچھلی بار تو لوگوں کی جو تھوڑی بہت بچت تھی وہ ان کے کام آ گئی تھی لیکن اس بار مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی طریقے سے بچت بھی زیادہ دن تک چل پائے گی کیونکہ جس طریقے سے راجے کے منتری کہہ رہے ہیں دیش کے پردان منتری کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کوئی سمدھان نہیں ہے یہ تو ہم پچھلی بار ہی سمجھ گئے تھے کہ لوگ ڈاؤن کوئی سمدھان نہیں ہے کیونکہ گھر پہ بیٹھنا تو کبھی بھی کسی بھی چیز کا سمدھان ہو ہی نہیں سکتا لیکن کیا گھر پہ بیٹھنے سے ہی سبھی چیزیں کو حل ہو جائے گا تو وہ بھی ایسا نہیں لگتا کیونکہ اگر گھر سے باہر نہیں نکلے گا انسان تو آخر پیسے کہاں سے کمائے گا اور پیسے نہیں کمائے گا تو ویسے ہی روزی روٹی کے لالے پڑ جائیں گے امید ہے سرکاریں اس چیز کو سمجھیں گی اور جلد سے جلد اس طریقے کا ایک پلان ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان اپنائیں گی جس سے یہ چیزوں کو کنٹرول میں لائے جا سکے اگر خطا نہیں بھی کر سکتے تو ان کی اوپر ایک کنٹرول بنایا جا سکے کیونکہ اگر چیزوں کو کنٹرول میں نہیں لائے گیا تو آنے والا سمجھ سے بہتر ہوگا اور لوگوں کے سامنے پرستتیاں اور بھی زیادہ خراب ہوتی جائیں گی میرے سوڈیم فیلال اتنا ہی جائے ہند جائے بھارت